حسان کو کہا نا شیر پڑو ابو بکر کو تو نہیں کہا نہیں سمجھے کس سے فرمایا ابو بکر سے تو نہیں کہا نا لیکن حضرت ابو بکر تو پیغمبر کی منشاہ سمجھتے تھے نا ابو بکر سمجھے رضی اللہ عنہ آج میرا نبی شیر سننا چاہتا ہے حضرت ابو بکر سمجھے تلہ کی شان میں سننا چاہتے حضرت حسان بیٹھے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق اٹھے حتی اجامہ لکو تلہ محمد کا دفاع کر رہا تھا ابو بکر صدیق نے کہا ابو بکر بیٹھے عمر کھڑے ہوگے عمر سمجھے آج میرا پیغمبر شیر سننا چاہتے حضرت عمر نے کہا لوگوں تم نہیں جانتے ہمان نبی الخدا بسیف ممسنطہ لما تلاللہ جمی اللہ صدیق کشبو میرا دوستوں پیغمبر کی مزاج کو دے کے صدیق شیر پڑھے پیغمبر داعت دے میں کیسے مانوں شاعری مزاج نبیفت رہی ہر بات تو بریلویت بریلویت کہنا چھوڑ دو ہر بات تو بریلویت بریلویت کہنا چھوڑ دو پہلے تم نے عقیدہ ہے آج نبی پر سر میں باری کہتے ہیں بریلویت کی عقیدہ ہے سمائے موتا بھی حملہ کیا یہ شرکی عقید ہے آج میں افرالات کو کہتے ہیں بریلویوں کا کام ہے نہیں نہیں میرے دوست عقیدہ شاعری وہ بھی کرتا ہے شاعری یہ بھی کرتا ہے وہ شاعری کی آڑ میں برات کا درست دیتا ہے یہ شاعری کی بنیادتے پیغمبر کی سنت واہم کرتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک آدمی شاعری دھن پر کرتا ہے ایک آدمی شاعری دھول پر کرتا ہے ایک تپنے کی تھال پر کرتا ہے اور ایک آدمی پیغمبر کی اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کی شاعری کرتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یوں مت کہہ رہا چھوڑ دو کل کلو کہہ دے داڑی چھوڑ دو یہ کس کا سکھو کام ہے پگڑی اتار دو یہ سکھو کا کام ہے فلاں کام چھوڑ دو فلاں کا کام ہے نہیں میرے دوستوں یہ ان کا کام نہیں یہ ہمارا کام تھا ہم نے اپنے کام کو کیا اب ان کی محفلیں مان پڑ گئی مان پڑی کے نہیں پڑی اور پڑے گی انشاءاللہ پڑے گی انشاءاللہ ہماری محفل حمدالعات پہ جو عقیدیں صاف ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے میں صرف اپنے کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کبھی محفل حمدالعات منعقد کرانی ہونا تو بڑے شوق سے کراؤ لیکن محفل حمدالعات میں نظریاتی بیانات ساتھ ساتھ چلاو ساتھ ساتھ چلاو پھر دوستوں یہ شاعری یہ نظر اور نصم جر ملتے ہیں پھر نگینیاں کیسی آتی ہیں میرے دوستوں خیر میں آخری بات کہہ دو آپ کا وجہ رکھنا یہ شاعری پیغمبر کو پسند تھی پیغمبر نے پسند گیا صحابہ گدا دی ہے میں آخر میں ایک شاعری کہنے لگوں ایک قصیدہ پڑھنے لگوں کس کے بارے میں امام آزم ابو حنیفہ کے بارے میں اللہ اس کی قبر پر قرون رحمت نازل فرمائے قصیدہ کرنے والا پون تھا عبداللہ بن مبارک تھا قصیدہ کرنے والا پون تھا دنیا کا بہت بڑا آدم تھا قصیدہ کرنے والا پون تھا دنیا کا بہت بڑا مجاہت تھا عبداللہ بن مبارک کو ماننے والا عبداللہ بن مبارک کی کسیدے پڑھنے والا عبداللہ بن مبارک کو بطور حجت ماننے والا عبداللہ بن مبارک نے حلت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسیہ کے بارے فرمایا فرماتاً حضرت حمد کا حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام عاغفہ کے بارے فرمایا فرماتاً امام عاغفہ کے بارے فرمایا میں حضورت حضرت کی قبرت گیا ایک کہہ رہا تھا کہتے ابو حنیفہ کون تھا کمئیہ خلد میں شکا کے مہلمن یخری کمئیس تنجیب بلیفہ اس نے کہا ابو حنیفہ کو چھوڑ کے علم حسن کرنے والوں ابو حنیفہ پہ تنز کر کے علم حسن کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے اللہ اکبر یہ کہنے والے کون تھے ملائکہ کہنے والے کون تھے جنار اور مثال کتنی عجیب تھی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس مثال کا تخجمہ کیسے گا دوں کہتے ہیں ابو حنیفہ کو علم یقین آسل تھا اور باہر لوگوں کو شکی علم تھا شکی علم کو لینا اور یقینی کو چھوڑ دینا یہ ایسی ہے کہ جیسے عدمی پخانا کرے اور اس تولیے سے تکتی صاف کرے جس سے مو صاف کی عدد تھا نہیں سمجھے نہیں سمجھے فرشتوں نے بڑی عجیب بات کی دی کہتے ہیں فرشتہ کہ ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا ابو حنیفہ کے علم علم شکی ہے علم شکی کو لینا اور یقینی کو چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پخانا کرے اور جس تولیے سے مو صاف کرنا اور تکتیہ صاف کرے کیا مطلب ابو حنیفہ کے علم کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کے شکیم پر تبرہ کرنے ابو حنیفہ کے علم پر بہت پاس کرنے ابو حنیفہ کے علم پر گالیاں دینی ان کی مثال کتنی گھنڈی تھی یہ میں تو نہیں دی صدقہ مقابلی کہتے ایک اور بات کی دی کہتا سمہ سمیت و سوتن میں نے ایک جملہ اور سنا فشتے نے آواز دی آواز دے کر اس نے شیر پڑے وہ کہتا لوگوں تم نہیں جانتے کہتا فقاحت چلی گی اب تم روتر ہوگے دنیا سے ابو حنیفہ جیسا فقیقہ لاؤگے ابو حنیفہ چلا گیا جو پوری رات کو عبادت سے بیدار کیا کرتا تھا میرے دوستوں میں نے چند ایک حوالے دیئے یہ بات بتانے کے لیے کہ حمد بیان کرنا یہ بھی دین ہے ناد بیان کرنا یہ بھی دین ہے اور اس حمد و ناد سے اپنے قیدے کی اشاعت کرنا یہ بھی دین ہے جو بندیوں میں آخری بات آپ سے کہنا آخری بات میں حمد اللہ تعالی یہ جو بندیوں کو فغر حاصل ہے عقیدے پر میند جو بندیت لگی ہے عمل پر میند جو بندیت لگی ہے تصفح پر میند جو بندیت لگی ہے مدار جہاد پر جو بندی ہے مدارس پر جو بندی ہے جو بندیت کو مٹانے والے اللہ نے چاہا خود بٹھ جائیں گے جب تک قامت کا سورت تنوری ہوتا یہ جو بندی زندہ رہے گا اللہ ان کو زندہ اور تابندہ رکھے باخر دعوانا تمام دوست تشریف رکھیں کوئی دوستوں نے آپ کے لئے کچھ بندباس کیا ہے توجہ رکھو بھئی توجہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں تھا آپ تھوڑی در بیٹھ جو بابا تم نے یہاں سونے سفر میں نے کرنا ہے جلدی تو مجھے ہونے چاہیے میں نے کہی سفر کی مسافت آپ کو بتائی تو آپ نے یقین مینے کرنا آپ نے کہنا شاید ساچ نہیں بولتا کہ کیسے سفر کر کے جمعہ میں پہنچے گا آپ تھوڑی در توجہ کرو جہاں جواب جہاں جواب سوال حیار مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے قطعا جائز نہیں ان سے رشتہ کرنا جائز ہے وضاحت فرمائے یہ بیدتی ہیں اور بریلمیوں سے بڑے بیدتی ہیں لہذا ان سے اجتناب زیادہ ضروری ہے غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے قطعا جائز نہیں اگر پڑھ لی تو اس نماز کا کیا کریں اعادہ کریں نماز دوبارہ دہرائیں اللہ سے معافی مانگیں سوال یہ ہے کہ عالم کو برا بلا کہنا یا بغض رکھنا یا ٹھیک ہے یا غلط ہے عالم برحق ہو تو اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور اگر باطل عقیدہ کے مالے کو تو اسے بغض رکھنا بھی ایمان ہے لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا کما خلقت الارض بسما کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں حدیث کے الفاظ اگر تثابت لوں مگر معنی بلکل ٹھیک ہے آمد یا اللہ حریصہ قریب انشاءاللہ ایک رسالے کی منظوری مل گئی ہے طائفہ منصورہ کے نام سے بہت جلد ومنظریان پر آ جائے گا اس میں اصلاحی اعتقادی نظریاتی مضام بھی رہا مشتمل ہوگا آپ حضرت سے بزارش ہے جب رسالہ آپ کے پاس آئے تو ضرور خریدیں اگر استاذ منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ہو اور تقریبا ہر سبق میں اپنے باطل قائد کی تبلیغ کرتا تو اس کے ساتھ کیاروئیہ اختیار کیا جائے اس کو سمجھانا چاہیے اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے اپنی صندح حدیث میں بیدتی استاذ کو ہر کس داخل نہ کرو زاکر نائک مجھے اگر یہ بیان کے شروع میں فرما دیتے تو میں زاکر نائک پر تفصیلی بیان کرتا میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں زاکر نائک بیدتی ہے زاکر نائک وقت ضرورت شافی مالکی وغیرہ آپ کے مسائل لینا جائز ہے وہ وقت ضرورت لیکن ہمارے ملک میں شافی مسلکی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہمارے ہم وہ ضرورت نہیں یہ شافی اور مالکی کو بہانہ بنا کر غیر مقلدیت کے دروازے مت کھولو ڈاکٹر زاکر نائک یہ غیر مقلد ہے گمراہ ہے اور پرلے درجے کا شیطان ہے اس نے امت میں فرقہ وریت کو بھیجت ہویا ہے بہت سارے مسائل ایسے غلط بیان کے آل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے زاکر نائک یہ کہتا ہے اگر وہ آدمی تین طلاق نہیں ہزار طلاق بھی اکٹھی دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے اور یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا رافسیوں کا ہے اس پر پندرہ محرم کو توسعے میں ہمارا تفصیلاً تین گھنٹے کا مناظرہ ہوا ہم نے مناظرے میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ تین طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں اور مرزئیوں کا مذہب ہے عالم اسلام میں مسلمانوں کا قطعاً مذہب نہیں ہے جو یہ مذہب اختیار کرتا ہے وہ شیعوں اور مرزئیوں کا مسلام کرتا ہے اور بالکل زاکر نائک کا یہی مسئلہ ہے پردے کے بارے میں زاکر نائک چیرے کے پردے کا قائل نہیں ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے زاکر نائک امت کے جمہور مسائل سے ہٹا ہوا ہے میں نے ارز کیا ہے نا تفصیل میں ارز کرتا اللہ نے تفیق دی تو پھر کبھی سے میں نے خلاص ارز کر دیا ہے یہ غیر مقلد ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اس کی جو کتابیں چھپی ہیں ہم نے ان کتابیں جمع کرنے شروع کر دی ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کتابوں کا مستقل ایک کتاب صورت میں جواب آئے گا سیڈیوں بھی اس کی کٹھی کرنے شروع کر دی ہیں سیڈیوں کا جواب اللہ نے چاہا تو سیڈیوں میں آئے گا ویڈیو کیسٹ کے بنانے یا استعمال کرنے کا شریح حکم کیا ہے برائے کرم مربانی ہوگی یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی عمرہ کرنا چاہے تصویر کھچوانا حرام ہے لیکن مجبوری ہے بغیر تصویر کے عمرے پر وہ جانے نہیں دیتے میرے دوستو ہم نے جنگ لڑنی ہے لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری جنگ کو دنیا نہیں دیکھتی سوائے اس ایک ذریعے کے افغانستان ملہ دادلہ امریکی زبا کرتا ہے اگر ویڈیو بنا کر امریکہ نہ بیجیں تو مش کے خلاف احتجاج کون کرے گا اور اس صورت نہیں بچتی اگر ایسی صورت ہو پھر حکم اور ہے اور شوقیت اور پیسی چیزیں کرانا یہ قطعا ٹھیک نہیں ہے شوق کی بات اور ہے مجبوری کی بات اور ہے مماتی امام کے بھی سے نماز ہو جاتی ہے نہیں حیال و سنت سے خارج ہے گمراہ ہے بیڑتی ہے اس کے بھی سے نماز مکروع تحریمی اور واجب و قیادہ ہے جو پڑھیں ہیں اس کے یادہ کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں حالانکہ قرآن بولتا ہے انہک میتون انہم میتون یہ بات وہ کہتا ہے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے اللہ کے نبی اس دنیا میں چاہتے اللہ نے فرمایا انہک میتون اس کا معنی یہ تھا اے نبی تمہارے اوپر موت آئے گی اور موت آگئی جب آیت اتری اللہ کے نبی اس وقت بھی زندہ تھے اب آیت موجود ہے اب بھی زندہ ہے اب بھی زندہ تب بھی زندہ لیکن آیت اتری یہ بتانے کے لئے کہ آپ پر موت آئے گی اور ہم مانتے ہیں کہ موت آئی موت آتی کیسے ہے قرآن کہتا ہے کل نفس نزائکت الموت انسان موت کا مزہ چکھتا ہے چکھنے کا معنی ایک دیکھ کھانا نہیں ہوتا چکھنے کا معنی اور ہوتا ہے ہڑپ کرنے کا معنی اور ہوتا ہے تو موت چکھی جاتی ہے مستقل ہاتی نہیں ہے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول وعلا علی وصحابی اچمائین اے اللہ تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما مقروضوں کے قرض ادا فرما جائد حجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما آفیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی تفیق اتا فرما اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اے اللہ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے فرما مجاہدین کی مدد فرما اسیروں کو جیلوں سے رہائی اتا فرما آل حق کے ساتھ زندہ رکھ آل حق کے ساتھ موت شہادت کی دے آل حق کے ساتھ قیامت ہمارا حشر فرما وصل اللہ تعالیٰ لرسول خیر خلق امام حجمائین